یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو کچھ دے دیں وہ لے لو جو حکم عطا فرمائیں اس پہ عمل کرو وما نہاکم عنوفنتہو اور جس چیز سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ میں وطق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو معلوم ہوا کہ اللہ کا تقوی انہی دو چیزوں میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرنا اور آپ کے روکنے پہ رک جانا عزیزانِ گرامی دین کی دراصل دو بنیادیں ایک اللہ کا کلام اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ جسم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو جس طرح سے توہید ایک بنیاد ہے رسالت دوسری بنیاد ہے اسی طرح سے اسلامی قانون کی بھی دو بنیاد ہیں قرآن اور سنت قرآن نظری سچائی ہے اور سنت سیرتِ طیبہ وہ اس کا عملی روک ہے وہ حضور کی طرف سے اس کی عملی تفسیر ہے پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن ہے بات ہی ہے کہ قانون سازی کا اصل حق تو اللہ تعالیٰ کو ہے فَمَيَئِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ اللہ کے سوا کسی اور کا حکم نہیں ہے قانون سازی حکم دینا صرف اللہ کے کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے بھیجا ہے آپ کے توسط سے ہم تک بھیجا ہے اس لیے اللہ کے پیغام کو عملی شکل دینا اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کی تدوین کرنا اس کا عملی نفاظ کرنا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اسلامی قانون کے چار ماخص بتائے جاتے ہیں قرآن سنت قیاس اور اجمع قیاس اور اجمع تو قرآن اور سنت سے اخص کیے جاتے ہیں اصل ماخص دو ہی ہیں قرآن اور سنت سنت سے کیا مراد ہے یا با الفاظ دیگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے قانون ساز بنتے ہیں اللہ کا ایک حکم آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم پہ عمل کرتے ہیں حکم آیا کہ نماز پڑھو اقیم صلی اللہ نماز قائم کرو تو حضور نے فرمایا سلو کما رائیتمونی اسلی اس طرح سے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اب پرانی مجید میں تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو اور حکوم سبحان ربی العظیم کہو اور سجدے میں جا کے سبحان ربی العالی کہو اور اتنی رکاتیں اور یہ تفصیلات تو پرانی مجید میں کہیں نماز کی بیان نہیں کی گئی ہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ نماز کو کیسے قائم کریں تو حضور نے اس کا ایک قائدہ بتا دیا کہ سلو کمار آئیت مونی اسلی جس سے جسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تم ویسے نماز پڑھتے چلے جاؤ پرانی مجید میں حکم آ گیا کہ اللہ کی گھر کا حج کرو جس میں استطاعت ہو بس یہ حکم تو آ گیا اب اس حکم کی تفصیل تو کہیں نہیں بیان کیجئے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم آیا حج کرنے کے سارے طریقے مجھ سے سیکھ لو دیکھو میں حج کر کے تمہیں دکھا رہا ہوں جس طرح سے میں حج کر رہا ہوں ایسے ہی تم بھی حج کرو حکم دے دیا گیا کہ تم زکاة ادا کرو کون زکاة ادا کرے کس کو زکاة ادا کرے اس کی سال میں کتنی مرتبے مہینے میں کتنی مرتبے اس کا کیا نساب ہو کیا شرع ہو اس کی تفصیل تو قرآن مجید میں نہیں ملتی اس کی تفصیل تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں حضور کی صیرت طیبہ میں ملے گی تو یہاں دیکھنا پڑے گا کہ حضور کی سنت سے کیا مراد ہے عزیزانِ گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے مراد بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول آپ کا ارشاد آپ کا بول آپ کا کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل آپ کا عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس کو تقریر کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھا کسی بات کو سنا اور آپ نے روکا بھی نہیں توکا بھی نہیں آپ کی خاموشی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خاموشی سے اس کام کو گوارہ فرما لیا برقرار رکھا اور نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھ لے کوئی غلط بات اپنے کام سے سن لے اور روکے نہیں یہ ٹوکے نہیں ایسا ہو نہیں سکتا تو ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور حضور نے اس کو گوارہ فرما لیا آپ نے صرف روکا نہیں آپ نے اس کو ٹوکا نہیں وہ قانون بن گیا اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضور کا قول بھی فعل بھی قانون ہے حضور کی خاموشی بھی قانون ساتھ ہے تو سنت سے مراد تین چیزیں حضور کا قول حضور کا عمل اور حضور کا کسی چیز کو گوارہ فرما لینا بعض علماء کے نزلی سنت میں ایک چوتھی چیز بھی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت یہ چار چیزیں سنت بندی عزیزانِ جرامی سنت کی اہمیت کیا ہے میں بھی ارز کر رہا تھا کہ قرآنِ مجید اللہ کا پیغام ہے یہ پیغام بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بہت بڑا حاکم کسی سے کہے کہ میاں دے میں فلان کام کر دو وہ کہہ جی کیسے کروں اس کی تفصیل ہاں دیکھو وہ میرا ایک آدمی آ رہا ہے وہ تمہیں تفصیل بتا دے گا نماز قائم کر دو جی یہ نماز سے کا مراد ہے میرا نبی کر کے دکھا دے گا میرا رسول نماز قائم کر کے دکھا دے گا جس طرح سے وہ نماز قائم کرے ویسے تمہیں نماز قائم کرنا ہوگی یہاں پہ میں ایک بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ دین صرف اللہ کی پیغام کا نام ہے اور اللہ کا پیغام صرف اللہ کا قرآن ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لئے ایک سہولت تو ہے ہم چاہیں تو اس کو اپنا لیں اور چاہیں تو اس کی اختیار نہ کریں ہم اپنی ساری اطاعت کو قرآن مجید تک محدود رکھیں اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے حدیث سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھانیں اور حضور کی صیرت سے حضور کی سنت تیبہ سے اگر استفادہ نہ کرنا چاہیں اپنی مرضی سے کوئی معنی متعین کر لیں قرآن کی کسی آیت کا تو کر سکتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے دکشنری کی مدد سے السلاح کا ترجمہ دعا رکھ لیا اچھا بھئی دعا مانگ لیا اقیم السلاح دعا مانگ لیا کرو یہ پانچک نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں چلا چھٹی ہوئی بعض منصروں نے السلاح کا ترجمہ نظام ربوبیت قائم کرو اقیم السلاح نظام ربوبیت قائم کر دو اب ساری خرابی یہ تھی کہ اقیم السلاح کی تشریح اس کے معنی کا تعین کرنے کے لیے انہوں نے دکشنری کا سہارہ تو لیا لیکن حضور کے سنت کا جو کہ حدیث میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کا سہارہ لینے کی تکلیف گوارہ نہیں فرمائی نہ صرف تکلیف گوارہ نہیں فرمائی بلکہ مناسب بھی خیال نہیں کیا اب غور فرمائیے کہ اسی السلاح کا مفہوم جب ہم قرآن مجید سے ہی پڑھتے ہیں اور ان صاحب کی جنہوں نے اس کا ترجمہ نظام ربوبیت کیا اس کو جرد تھوڑا سم آگے کو بڑھاتے ہیں تو ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو کہ انتہائی ناقابل قبول ہے اسی قرآن میں رکھا ہوا ہے کہ جب تم نماز قائم کرنے لگو نظام ربوبیت قائم کرنے لگو تو ہاتھ دھولیا کرو مون دھولیا کرو کونیاں دھولیا کرو سر کا مسا کر لیا کرو پون دھولیا کرو وہاں دھولیا نظام ربوبیت اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم سفر کے عالم میں ہو تو اس السلاح کو قائم کرتے ہوئے اس نظام ربوبیت کو تم آدھا آدھا کر دیا کرو اس میں قشر کر دیا کرو اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب خواتین ایام مہواری میں ہوں تو کہ قامت سلاح بند کر دیں نظام ربوبیت قائم کرنا بند کر دیں نفاس کے ایام میں نظام ربوبیت مؤدل ہو گیا کھیل ہو گیا تمام کا ہو گیا قرآن نہ ہوا کھیل لڑکوں کا ہوا دیدھائی پینہ نہ ہوا خود قرآن مجید کے اندر جو آیات آ رہی ہیں ایک پہ دوسری اکتیسی چونٹی پانٹی چٹی اس سے جو سلاح کا مفہوم متعین ہو رہا ہے اس میں کہیں نظام ربوبیت کی بنجائش نہیں بندی معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ حدیث سے ہٹ کے اپنے جی سے گھر کے ڈکشنری کی مدد سے آپ اگر کسی لفظ کی کونوٹیشن اس کے معنی کا تعین اپنے طور پر کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے معنی سے ہٹنے کی کوشش کریں گے تو موں کے پل کریں گے اس اعتبار سے ہمیں ماننا پڑے گا کہ دین کی اصل شرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زادہ گرامی نے کی ہے اور یہ ہے وہ بات جی سے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بمصطفیٰ ورسان فیش راو کہ دین ہمہوست اگر بعونا رسیدی تمام بولہ بیست کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو آپ کے اعتبار تک پہنچ لو بس سارا دین یہی ہے اگر وہاں نہیں پہنچ پائے تو پھر ساری کی ساری بولہ بھی ہے یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب شارع علیہ السلام شارع قانون ساز قانون دینے والا شریعت دینے والا اور قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب بیان کیا گیا ہے جو اس طرح اور فرمائیں وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاہُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الْطَيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلِهُمُ الْخَبَائِسِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ الَّتِي تَعْمَتَ عَلِهِ سورہ آراف کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم فرماتے ہیں آپ برائی سے روکتے ہیں آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیش چیزوں کو ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں آپ لوگوں کے بوجھ اتار دیتے ہیں اور وہ بیڑیاں جو انہیں پڑی ان کے کندھوں پر پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ ان سے وہ بوجھ جو ان پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان سے ہٹا دیتے ہیں انسان غلط قوانین غلط رسوم و رواج کی زد میں آگے ان کے بوجھ تلے تباہ ہوا ہوتا ہے اور ان غلط رسوم و رواج غلط قوانین غلط نظام ہائے زندگی کی وجہ سے اس کا ایک اجتماعی عدل ختم ہو چکا ہوتا ہے نبی کا کام یہ ہے کہ انسان کو پھر اسی فطری نظام کی طرف لے آئے جس میں ایک عدل اجتماعی اس کی فضا قائم ہو یہ سے قرآن مجید ایک جگہ جنہی انشارت فرماتا اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابِ اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللَّهُ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے لِتَحْكُمَ تاکہ آپ حکم فرمائیں تاکہ آپ قانون سازی فرمائیں بَيْنَ النَّاسِ لوگوں کے درمیان لِتَحْكُمَ تاکہ آپ فیصلے فرمائیں لوگوں کے درمیان بِمَا اَرَاكَ اللَّهُ اس بصیرت کے ذریعے سے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی عزیز آنی قرآنی اس لفظ کو ذرا یاد رکھئے گا یہ بار بار کام آئے گا بِمَا اَرَاكَ اللَّهُ وہ جو کچھ کے اللہ تعالی نے آپ کو دکھا دیا وہ جو کچھ کے اللہ تعالی نے بطور بصیرت کے آپ کو عطا فرمائی یہ وہ چیز ہے جو قرآنی مجید میں کہیں نور کے لفظ سے آیا کہیں حکمت کے لفظ سے کہیں میزان کے لفظ سے یہ بار بار آئے گی اور میں بار بار اس کی طرح اشارہ کروں گا اور یہ ہے وہ اصل بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون ساز ہونے بِمَا اَرَاكَ اللَّهُ اس چیز کے ذریعے جو بطور بصیرت کے اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی اور ایک جگہ یوں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پہ ذکر نازل فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ آپ بیان فرمائیں واضح فرمائیں لوگوں کے سامنے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو ان کی طرف نازل کیا گیا لوگوں کی طرف کیا نازل کیا گیا قرآنِ مجید یہ تو ایک چیز ہوگی تو لوگوں کی طرف نازل لوگوں کے لیے نازل کر دی گئی اور فمیعہ نہیں ہم نے آپ کی طرف بھی ایک چیز نازل کی ہے اَذِّكْر یہ پھر وہی بات ہے بِمَا عَرَاكَ اللَّهُ ایک نصیحت ایک پیغام ایک حکمت ایک نورِ ربانی ہم نے آپ کی طرف یہ اَذِّكْر نازل کیا ہے تاکہ اس ذکر کے ذریعے اس نصیحت کے ذریعے اس حکمت اور اس نور کے ذریعے سے آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں وہ چیز جو لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہے اللہ کا سلام اللہ کا قرآن تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں دو ذکر نازل فرمائے ہیں ایک ذکر تو وہ ہے یا جہاں فرمائے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو لوگوں کی طرف نازل کیا گیا قرآن مجید ایک تو یہ اَذِّكْر ہے اور ایک اور ذکر بھی ہے وہ انزلنا اِلَيْكَ ذِكْر ہمیں آپ کے طرف ذکر نازل لیے تُبِيَّنَ لِنَّا سے تاکہ قرآن کی تشریح تبیین اور عملی تفسیر آپ کر کے دکھا دیں یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ وحی دو قسم کی ہے ایک وحی کو ہم وحی مطلوب کہتے ہیں وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ وحی جس کو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ وحی جو کہ قرآن کی شکل میں نصف جلد میں ہمارے سامنے لکھ لکھائی موجود ہے وہ جو کہ الفاظ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے کلام اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی شکل میں حضرت جبریل حضور کے پاس لے کر آئے جس میں حضور کی طرف سے ایک لفظ کیا ایک واغل ساؤنڈ کا بھی کمی اضافہ نہیں ہوا کلام بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی اللہ تعالیٰ کا الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ ہے وہ بات جسے ہم قرآن کہتے ہیں اور فرمایا کہ اس قرآن کی شرح کے لئے ہم نے آپ کے پاس ایک اور ذکر نازل کی رہا ہے یہ وہ ذکر وہی ہے جو پہلے میں نے ارز کیا ہے بما عراق اللہ وہ بصیرت جو اللہ نے آپ کو عطا کر دی اور یہ اس بصیرت کا اس نور کا اس میزان کا اس حکمت کا کئی الفاظ اس کے لئے آئیں گے بار بار آئیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوئے اور یہ سب باتیں بنیاد ہیں حضور کے قانون ساز ہونے کی اور یہی وہ قانون ہے جس کو نافذ کیے بغیر انسان سچا مسلمان نہیں بنتا فرمایا قُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْئٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ رَبِّكُمْ اے اہلِ کتاب تمہاری کوئی حسیت نہیں جب تک کہ تم قائم نہ کر دو تورات کو انجیل کو اور اس کلام کو جو تمہاری طرف اب قرآن کی شکل میں نازل ہوا ہے قرآن کو نافذ کرو گے تو گویا تم تورات کو نافذ کرو گے انجیل کو نافذ کرو گے اس لیے کہ قرآن تورات اور انجیل نہیں بلکہ تمام آسمانی مقدس کتابیں جو قرآن سے پہلے نافذ نازل ہوئی ہیں سب کا نچوڑ ہے تمہاری کوئی حسیت نہیں ہے اگر تم قرآن کو اگر تم تورات کو نافذ نہیں کرتے ہو انجیل کو نافذ نہیں کرتے ہو اور اس کتاب کو نافذ نہیں کرتے ہو جو تمہاری طرف اب نازل ہو گئی ہے معلوم یہ ہوا کہ بیٹھ کے اکیلے میں ذکر کرتے رہنا کپسیہ کرتے رہنا ہاو ہو کرتے رہنا یہ اپنی ذکے پہ نیکی کے کام ضرور ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں لیکن لستم علاش اس کے باوجود تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے پیغام کو تم نافذ نہ کر کے بکھا دو اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو جائی رکھیں گے وہ آخر دعوان آرہ الحمدللہ ہے رکھیں گے